بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن یعنی آزان دینے والا بنایا یاد رہے حضرت بلال ہر نماز کے وقت آزان دیا کرتے تھے اور یہ ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی اسی لئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو موزن رسول کہتے ہیں ناظرین اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جان لیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز اب آپ کو آزان دینے والے اسلام کے پہلے موزن حضرت بلال کا محبت برا ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں عواتین و حضرات حضرت بلال حبشی کالی رنگت اور خستہ حال بدن والے ایک بے نام و نشان غلام تھے ان کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام حمامہ تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے انہوں نے امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کو دل و جان کی گہرائیوں تک محسوس کیا مگر حضرت بلال اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت بلال کے متعلق سابقہ پہچان کی بنیاد پر انہیں اپنے جیسا قرار دیا اور فرمایا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے پانچ افراد ہیں میں عرب میں سب سے پہلے ہوں سلمان فارسی عجم میں پہلے ہیں سحیب روم میں سب سے پہلے ہیں خباب نبت میں سب سے پہلے ہیں اور بلال حبشی ملک حبشہ سے سب سے پہلے مشرفہ اسلام ہوئے تھے ایمان افروز واقعہ سنیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا ناظرین محترم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہٰذا میں نے لہاف اڑا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جاؤ پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف اڑ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولہ ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جاؤ پیسوں اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جاؤ پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہائیت مطمئن اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہوں جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصر کہ بلال نے حضور سے ناغواری میں باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مدعوہ کوئی نہیں کرتا حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جن سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللیل آلامین ہیں ناظرین محترم توجہ فرمائیے بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں آپ واپس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں خجورے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجورے اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا حضرت بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی خبشی غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال کو پیسی ہوئے جو دیئے اور چلے گئے ناظرین محترم دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ خجورے بلال کو دیں اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں آج کے رسول پہلے کہا جاتا ہے وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو تلو ہونے سے روک دیتا ہے حضرت بلال نے حضور کے وسال کے بعد اذان دینا بند کر دی کیونکہ جب اذان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زارو کتار رونے لگتے تھے خواتین و حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال اس صدمہ سے اس قدر بے حال ہو گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تم مجھے بھی دکھا دو ناظرین آخر کار آپ کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے پھر حضرت بلال مکہ اور مدینہ کے بعد متبرک جگہ یعنی خطہ بلاد شام کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً چھے ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے اے بلال ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا ناظرین محترم انشاءاللہ کل آنے والے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ازان دینے والے یعنی موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد جب مدینہ منورہ زیارت کے لئے آئے تو مدینہ منورہ والوں نے جب دوبارہ ازان دینے کا کہا تو کیا کیا ایمان افروز واقعات رونما ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ تعالی ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے آخر میں دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم